اور اس سال جو ہے ہولی ووڈ اور ساؤت سے ملے گی تگری چنوٹی بولی ووڈ کو اور بولی ووڈ کا کیا سنکر ٹال دیں گے شاروک خان اور سلمان خان ہندی باکس آفیس پر بولی ووڈ فلموں کی کمائی کا بات اگر کرے تو دو ہزار انیس کے بیچ اگر ہم بات کرے تو اسی دوران جو ہے کل کمائی کا ستر فیزدی ہوا کرتی تھی لیکن بیتے سال ساؤت اور ہولی ووڈ فلموں کے ہندی ڈبنگ ورزن کی کمائی کل آپ کو بتا دے کل کمائی پچ پچاس فیزدی ہو چکی ہے اور اسی دوران آپ کو بتا دے کی جو ہے وہ ہندی ڈبنگ برزن کی جو کمائی کل کمائی کی جو پچاس فیزدی ہو چکی تھی اور جو ہے برحرال ہے اور پتھان کی سفلتہ کے بعد امید یہ لگائی جا رہی تھی یہ بولی ووڈ کی جو کمائی ہے وہ شاروک خان اور سلمان خان کی بدولت پھر ایک بار بولی ووڈ والے زوردار واپسی کریں گے بدل رہے ہیں فلم انڈسٹریز والے نئے سال میں بولی ووڈ فلم کے زوردار لائن اپ کے بارے میں بات کرنے پر جانے مانے فلم پروڈیوسر آنن پنڈیت وہ کہتے ہیں آنے والا سال کافی مزدار ہونے والا ہے مجھے امید ہے کہ اس سال سب اچھا رہے گا کووڈ کی وجہ سے OTT کا چلن کافی بڑا تھا اور لوگوں کی جو ہے وہ کانٹینٹ کو لے کر سوچ کافی بدل گئی تھی دراصل پچھلے سال تک OTT فلم نرماتاؤں کو کافی پیسہ دے رہے تھے لیکن جو لوگوں نے OTT کے لیے فلم بنانا شروع کیا تھا ایسے میں انہوں نے فلموں کو بطور پروجیکٹ بتایا تھا اور ان کے کانٹینٹ پر جو کم دھیان دیا تھا اسے لیے دو سال مشکل بھرے رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ بفت نکل چکا ہے اور آنے والے سمائے میں اچھے فلمیں آئیں گی اور انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے سمائے کو بولی ووڈ کے لیے ایک اور اکثر کے روپ میں دیکھتا ہو بے شک ساؤتھ ہولی ووڈ اور اب پتھان نے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے فلم بنائیں تو آپ کے فلم بھی تین سو سے چار سو کرو روپے کا بزنس کر سکتی ہے اور اب بولی ووڈ کو بھی لگ رہا ہے کہ بزنس تو ہے اور بس ہمیں ایجز کرنا ہوگا آپ درشک کو ایجز کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے اس سال وہ امید کرتے ہیں پوری امید ہے کہ ان سال 2023 میں ہم 2019 والے ستیتی میں پہنچ جائیں گے ہمارے پاس اس سال بڑے سٹارز ہے فلموں کی کافی اچھی لائن اپ ہے اور گریش جوہر بھی پروڈیسر وہ فلم بزنس انالیسٹ ہے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اس بار اور اس سال جو ہے ہولی ووڈ اور ساؤت سے ملے گی تگری چنوٹی بولی ووڈ کو اور بولی ووڈ کا کیا سنکر ٹال دیں گے شاروک خان اور سلمان خان ہندی باکس آفیس پر بولی ووڈ فلموں کی کمائی کا بات اگر کرے تو 2019 کے بیچ اگر ہم بات کرے تو اسی دوران جو ہے کل کمائی کا 70 فیزدی ہوا کرتی تھی لیکن بیتے سال ساؤت اور ہولی ووڈ فلموں کے ہندی ڈبنگ ورزن کی کمائی کل آپ کو بتا دے کل کمائی 50 فیزدی ہو چکی ہے اور اسی دوران آپ کو بتا دے کہ جو ہے وہ ہندی ڈبنگ برزن کی جو کمائی کل کمائی کی جو 50 فیزدی ہو چکی تھی اور جو ہے برحرال ہے اور پتھان کی سفلتہ کے بعد امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ بولی ووڈ کی جو کمائی ہے وہ شاروک خان اور سلمان خان کی بدولت پھر ایک بار بولی ووڈ والے زوردار واپسی کریں گے بدل رہے ہیں فلم انڈسٹریز والے نئے سال میں بولی ووڈ فلم کے زوردار لائن اپ کے بارے میں بات کرنے پر جانے مانے فلم پروڈیوسر آنن پنڈیت وہ کہتے ہیں آنے والا سال کافی مزیدار ہونے والا ہے مجھے امید ہے کہ اس سال سب اچھا رہے گا کوویٹ کی وجہ سے OTT کا چلن کافی بڑا تھا اور لوگوں کی جو ہے وہ کانٹینٹ کو لے کر سوچ کافی بدل گئی تھی دراصل پچھلے سال تک OTT فلم نرماتاؤں کو کافی پیسہ دے رہے تھے لیکن جو لوگوں نے OTT کے لیے فلم بنانا شروع کیا تھا ایسے میں انہوں نے فلموں کو بطور پروجیکٹ بتایا تھا اور ان کے کانٹینٹ پر جو کم بھیان دیا تھا اسے لیے دو سال مشکل بھرے رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ بخت نکل چکا ہے اور آنے والے سمائے میں اچھی فلمیں آئیں گی اور انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے سمائے کو Bollywood کے لیے ایک اور اکثر کے روپ میں دیکھتا ہوں بے شک South Hollywood اور اب پتھان نے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے فلم بنائیں تو آپ کے فلم بھی 300 سے 400 کروہ روپے کا بزنس کر سکتی ہے اور اب Bollywood کو بھی لگ رہا ہے کہ بزنس تو ہے اور بس ہمیں ایجز کرنا ہوگا آپ درشک کو ایجز کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے اس سال وہ امید کرتے ہیں پوری امید ہے کہ ان سال 2023 میں ہم 2019 والے ستیتی میں پہنچ جائیں گے ہمارے پاس اس سال بڑے سٹارز ہے فلموں کی کافی اچھی لائن اپ ہے اور گریش جوہر بھی پروڈیسر وہ فلم بزنس اینالیسٹ ہے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اس بار